ہم آپ کے لئے بہت زبردست ٹپ لے کے حاضر ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا جس سے آپ کے سینک وغیرہ ٹوٹیاں وغیرہ آپ کے فرش آپ کے کچن کی فرش آپ کے گھر کے فلور فرش جو ہوتے ہیں اور آپ کی باتھ روم کی ٹائلے وغیرہ وہ چکا چاہم چاہم ہماری بوتل بن کر لکوٹ کی تیار ہوگی اس سے آپ بہت ساری چیزیں صاف کر سکتے ہیں تقریباً یہ آپ کے لئے مہینہ بھر کے لئے تو کافی ہے اسلام علیکم کیسے میرے بہت خریدے سے الحمدلی اللہ جی ہم بھی خریدے سے آج ہم آپ کے لئے بڑا زبردست قریلر بڑھارے جارے بغیر کسی لاغت کے آپ کے کچن میں پڑی ہوئی چیزوں سے جس سے آپ کی بہت زیادہ سیگنہ ہونے والی ہے کہ آپ ترہ ترہ کے چیزیں لاکے بزار سے استعمال کرتے جس سے ہمارے ب بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ زیادہ کیے اور بغیر کسی خرچ کے آپ کی منی سیونگ کے لئے ہم آپ کے کچھے میں رکھی ہوئی چیزوں سے ہی آپ کو بتانے جا رہا ہے کس طرح سے آپ کلیرل بڑھا سکتے ہیں اپنے گھر میں جس سے آپ کو بہت زیادہ خیالہ ہونے والا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ اس طرح سے آپ نے ایک بول لینا اس میں آپ نے تھوڑا سا اس طرح سے پانی ایڈ کرنا پورا پانی نہیں ڈالنا تھوڑا پانی ڈالنا تو آپ نے سب سے پہلے لینی ہے یہ شیمپو بیس جو بزار سے بڑی آسانی سے پانسار کی دکار سے مل جاتی ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کا بڑا سارا ایک ڈیٹ چمونچ اس میں ڈالنا ہے اس سے دیکھیں ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں ہم نے لاکھے رکھی ہوتی ہے وہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی تو زیادہ آجاتی ہے تو اس سے ہم پڑی پڑی چیزوں کو اس طرح سے استعمال میں لاسکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ملٹ کرنا ہے ملٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا کالا تیل بھی ہمارے گھروں میں کچھن میں لاکھے رکھا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ نے کالا تیل تقریباً ایک ڈیٹ چمچ وہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس میں تھوڑ اور آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالنا کیونکہ میں نے بلکل تھوڑا ڈال لیا تھا اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے اس طرح سے حل کرنا ہے یہ دیکھیں تو ہمارے گارہ کی سوڈا وغیرہ ہمارے کچن میں ہر وقت ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں جو میں اس پر استعمال کیا ہے یہ جو کارا تیل ہے اور شہنپو کی بیس ہے یہ ہمارے ٹائلز وغیرہ ہمارے کچن کی جو لیٹر چیزیں جو ہے بیس سنک وغیرہ کنٹیاں وغیرہ اور ہمارے فرش کی ٹائلز وغیرہ ہوتی ہیں ہمارے واشنوں کی ٹائلز ہوتی ہیں ان کو یہ کلین کر سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے اس کی صفائی ہوگی تو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے دو چمچ برکن میٹھے سوڈے کے یہ بھی ہمارے گھر میں ہمیں ہمیشہ ہوتا ہے اکثر ہموں لاؤ کر رکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے میٹھا سوڈا اس میں ڈالنا اور اس کو پھر آپ نے اس طرح اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس کو آپ نے میچ کرنا یہ کتنی اس کی اچھی یہ جانبان گئی ہے یہ بہت ہی بیسٹ اور غیر کسی لاغت کے بہترین یہ اگر بزار سے لے کریں تو بہت لینگا ملے گا تو یہ ہمارے اس سے آپ سٹیل کے برطن آپ نے سینور برطن اپنے کچن کے بلکہ آپ آپ اپنے گھر کے چکا چون اس طرح سے چمکا سکتے اس سے تو آپ نے کرنا کیا یہ دیکھیں اس میں آپ نے ایک گلاس پانی کا اور ایڈ کر دے اس طرح سے تو پھر آپ نے اس طرح اچھے طریقے سے ہلکا ہلکا اس کو کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہوتی ہے شیمپو بیس یہ تھوڑی بیر سے ہی پانی میں گھلتی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے حل کرتے رہنا ہے تھوڑا سے بس پانچ سے سات منٹ لگیں گے تو اس طرح سے یہ بہت بہترین کلینر بن کے تیار ہو جائے گا جس سے میں آپ کو چیزیں لی کچھ ساف کر کے دکھاؤں گی کس طرح سے اس کا ریزلٹ ہے تو یہ دیکھیں ہمارے کچھن میں پڑی ہوئی چیزوں سے یہ بہت بہترین کلینر تیار ہونے والا ہے تو آپ نے کرنا کیا اس طرح سے ہمارے گھلتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے آدھا گلاس لے رہنا ہے وائٹ وینیگر کا کیونکہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے یہ بہت تیز ہوتا ہے اور چیزوں کو اتنی اچھے طریقے سے یہ ساف کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ملٹ کر لینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک کھانے والا جو ہمارے گھروں میں ہمیشہ ہوتا ہے تو وہ ہم نے دو چمچ بھر کے وہ اس میں ایڈ کرنے ہے کیونکہ نمک کا بھی بہت کمال ہے یہ ٹیل وغیرہ کو صاف کرتا ہے اور اس میں سکنس ہوتی ہے اور یہ تھوڑا اس سے گہرا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا جو لیکوٹ ہے وہ کلینر بہت بیسٹ کلینر جو بانکر تیار ہو گیا ہمیں کتنا سائم لگا ہمیں پانچ منٹ بھی نہیں لگے ہم نے ایک لینر گھر میں ہی تیار کر لیا ہم اپنے گھر کی ہر چیزوں کو صاف کر سکتے ہیں جب ہم پوچی لگائیں گے تو ہم اس کو اپنے ٹپ میں یا اپنی بالٹی میں جسے ہم پوچی بغیرہ کا پاری ڈالتے ہیں جیسے ہم اس میں فردیل ڈالتے ہیں اس کے بھی ہم تین چار چمچ ڈالیں تو ہمارا گھر اور ہماری فرش جو ایک دم صاف ہو جائیں گے تو اس طرح آپ نے کرنا کہ یہ لینی ایک بوتل بوتل کے اپنے صاف کر لینا اس طرح آپ نے پیک لگانی ہے اس طرح آپ نے پیک کے ذریعے اس کو بوتل میں ایڈ کرنا یہ دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے میں اس میں ڈال رہی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں جیسے بوتل بار کے تیار ہوگی جو آپ کے ملنی ہے تقریباً ایک مہینے کے لیے کافی ہے آپ اس سے برتن دوئے اپنے گھر کی ٹائلیں وغیرہ صاف کریں اور اپنے باتھروم کی ٹائلیں صاف کریں اپنے ٹوٹیاں وغیرہ صاف کریں اور میں ابھی آپ کو برتن صاف کر کے دکھاتی ہوں جس سے آپ کو بڑا زبردست فیدہ ہوگا تو یہ دیکھیں جی بغیر کسی لاغت کے ہمارے گھر میں پڑی ہوئی کچن میں پڑی ہوئی چیزوں سے ہم نے ایک اتنی بڑی بوتل تیار کر لیے اگر بزار سے لینے جائے تو یہ ہمیں ہزاروں روپے میں ملتی ہے تو آئیں ہم آپ کو برتن صاف کر کے دکھاتی ہوں کس طرح ہمارے برتن جو چمک اٹھیں گے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہمارا یہ سٹیل کا برتن ہے یہ کتنا کالا ہے اس میں کتنے داگ ہے تو آئیں ہم آپ کو صاف کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کلینر سے کتنی اچھی طریقے سے یہ صاف ہوگا جو میرے ٹپ میں بچا ہوا تھا کلینر اس میں میں صرف یہ اپنا سکوچ برن اس میں لگایا ہے اور اس کو ہم صاف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تقریباً ایک سے دو میٹ میں یہ چمک جائے گا اور اس سے آپ کے ڈرس کے ہر برتن آپ اسی طرح کی صاف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس ترہ سے آپ نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے ایک سے دو میٹ میں فيents اور اسیں آپ کو اپنا سیرور کے اور سٹیل کے دونوں برتنوں پر استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے ابھی میں آپ کو واش کرتے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی میں نے سٹیل کا برتن اندر سے اور باہر سے صاف کیا ہے یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ میں یہ کلینر سے بہت اچھا بڑا زبردست کہ اس کا رزلٹ آیا جس سے آپ اپنے گھر کے سارے برتن صاف کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا جب بھی آپ موب لگائیں ٹاکی وغیرہ پوچی وغیرہ لگائیں تو آپ نے اس بالٹی میں جس میں آپ پوچی وغیرہ لگانے کے لیے پانی ڈالتے ہیں اور اس میں آپ ڈالتے ہیں فرنیل اس میں اس کے دو چار چمچ ڈالیں تو آپ کے گھر سے اچھی چمک جائے گا دوسرا آپ کے گھر سے اچھی خوشبو آئے گی جس سے آپ کا گھر پورا مہک اٹھے گا تو امید ہے کہ یہ ویلٹیف صاحب کے لیے بہت زیادہ فیدہ باندھا اگر پسند رہی تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں موسیقی